اسلام علیکم ویو برز کیسے آپ سب لوگ امیدے کے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر باگ کے ساتھ خوش شکور ہوں گے ویو برز سب سے پہلے تو آپ سے بہت بہت معذرت کہ آپ سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی جب میں میسیچیوسٹس میں تھی کہ میں میسیچیوسٹس سے موف کر رہی ہوں اور اب میں نیو یارک کو بھو رہی ہوں اور اب میری نیو یارک جو ہے وہ ہو گئی ہے موونگ کمپلیٹ الحمدللہ اور میں اپنے نئے گھر میں آ گئی ہوں شفٹ ہو گئی ہوں سارے سامان آنا اور پھر نئے سامان کر لینا اور یہ ساری چیزیں کرنا سے بہت مجھے ٹائم بھی لگ گیا اور بہت محنت بھی لگی بہت تھکن بھی ہوئی اور یہ سارے وقت جو ہے آپ ہمارے ذہن پہ رہے اور مجھے یہ خیال آتا رہا کہ میں انشاءاللہ جیسی میرا کام سارا کچھ خطب ہوں گا گھر کا سیٹنگ کا تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی تو اب میں آپ کے سامنے ہوں اور اب میں نیو یارک اپنے گھر موو ہو گئی ہوں اور میرا گھر جو ہے اپارٹمنٹ ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپارٹمنٹ جو ہے میرا وہ ریور کی کنارے ہے سینکا ریور ہے لیورپول سٹی میں اور میرا جو اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے جو پہا کم پاؤنڈ ہے جس میں بہت سارے اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے وہ جو ہے ریور کے کنارے ہے اس کے اندر بوٹنگ بھی ہوتی ہے جہاں جو لوگ رہتے ہیں اپارٹمنٹ میں ان کے اپنی بوٹس ہیں کنوز ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی بوٹ جو ہے وہ پارک کی بھی ہیں سٹور کی بھی ہیں اور جب بھی ان کا دل جاتا ہے وہ اپنی بوٹ پہ جاتے ہیں تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں بوٹ لوں اور اس میں آپ کو سیرگل لے کے جاؤں لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا لمبا خرچہ ہے اس لئے میں سوچ رہی ہوں کسی بوٹ والی فیملی سے دوستی کر لی جائے اور پھر ان کے بوٹ میں بیٹھ کے ہم آپ کے آپ کو رسنکا ریور کی سیرگل کر رہے ہیں ویسے بھی اور بھی جگہ پہ ہی جو ریور ہے ہمارا سٹی کریں میں تھوڑا سا آپ کو اپنے لیورپول سٹی کے بارے بتا دوں میرا جو لیورپول سٹی ہے یہ سیرگیوز کے سبر میں ہے اور سیرگیوز جو ہے وہ سینٹرل نیوارک کا اچھا بڑا شہر ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری بلڈنگز ہیں ساری جو انڈاگ کاؤنٹی ہے میرا نیوارک میں اس کی جو ساری آفیس کا کام ہے وہ سارا خود سیرگیوز میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سیرگیوز میں بہت بڑا ہسپیٹل یونیورسٹی بھی ہے اور یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے جو سرکیوس کا ہسپٹل ہے وہ کافی بڑا ہے اور وہاں پہ کافی چہل پیل ہے ہلچل ہے ہے تو سٹی سائز میں تو چھوٹا ہے لیکن کافی مطلب ہے اس میں چیزیں کافی جاؤ تو بڑا مزا آتا ہے تو یہ ہے ہمارا شہر لیورپول اور لیورپول کے سینٹر میں جو ہے سینیکا ریور جو ہے وہ روا دوا ہے اور اس کے کنارے بہت ساری چیزیں ہیں پارکز ہیں جہاں جہاں تک لیورپول میں سینیکا ریور چل رہا ہے اس کے دونوں طرف جو ہے پارک بنے ہوئے اس کے بعد ایک لیک ہے اس کو ہم آن آن ڈاغا لیک کہتے ہیں تو وہ لیک بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو کافی سارے یہاں پر پارکز ہیں بہت سارے یہاں پر کیا کہتے ہیں پکنکی سپارٹس ہیں پکنکی جگہیں ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اہستہ اہستہ ان ساری جگہوں پر لے کے جائیں گے اور ساری جگہوں کی سیرک کرائیں گے جیسے ہم سیرک کرنے جائیں گے ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو آئیے ہم آپ کو پہلے تھوڑا سا اپنے آراؤنڈ دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے بلڈنگ کے سامنے جو ریور ہے اس کی لک کیسی ہے یہ ویڈیو میں نے کل بنائی تھی اور میں اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ جو ہے ہمارا ریور ہے جو بلڈنگ کے سامنے ہے جب ہم ریور کے کنارے اپنے بلڈنگ سے نکل کے جاتے ہیں تھوڑی سی واک ہے پانچ منٹ بھی نہیں کہہ سکتے دو ہے تین منٹ کی واک ہے اور اس کے بعد آپ ریور کے کنارے پہنچ جاتے ہیں ریور کے کنارے جو ہے ایک سیمنگ پول ہے جو کہ ایڈلز کے لیے ہے بڑھوں کے لیے ہے اور ایک بچوں کے لیے جو سیمنگ پول ہے فیملی سیمنگ پول جو کہتے ہیں وہ میری بلڈنگ کے بالکل آپ جیسے اتریں گے سامنے یہ سیمنگ پول ہے وہ فیملی سیمنگ پول ہے اس میں میری بچے بھی جاتے ہیں سیمنگ کرنے کے لیے اور باقی جو دوسرے فیملیز ہیں وہ سب بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ریور کے کنارے جو سیمنگ پول ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا آفیس ہے پورے ویلیج کا جو آفیس ہے وہ ہے اور ان کا ایک لب ہاؤس ہے کمیونٹی سینٹر ہے جم ہے اور اس کے بعد دوسرے سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بورٹس نظر آئیں گی جو میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ چلیے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا شہر اور ہمارا گاؤں اور یہ بیوٹیفل اور گرین اور آج موسم بہت ہی بہترین ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پہ دیکھیں کہ فریش آسکریم بھی ملتی ہے جیسی نورتہمٹن بھی ملتی یہ نورتہمٹن کی طرح ہے لیکن کم کنجسٹر ہے نورتہمٹن بھی اس سے زیادہ پاپولیٹڈ کہیں گے لیکن یہ اس سے کم پاپولیٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت ہے چیئے یہ دیکھیں ہمارا کرینیڈیر ویلیج آ گیا ہے ہمارا پورا کمپاؤنڈ ہے اور ابھی باپ کو لیک کی طرف لے کے جا رہا ہے آفیس یہ ہمارا بلکل لے کے کنارے ہے اور جو کنگز والے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بلکل لے کے کنارے کے کھڑکی سے لیک نظر آتی ہے لیکن ہمارے وینڈو سے لیک نظر نہیں آتی ہماری جو بیلڈنگ ہے تھوڑی سی وکر کے آنا پڑتا ہے لیک کے لیے یہ آگیا ہمارا آفیس ہم آفیس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پارک کر کے آپ کو دھور سا لیک دکھائیں گے ہمارے پارک کر لوں ایک منٹ ہمارے پارک کر دیا ہمارے پارک کر دیا ہمارے پارک کر دیا ہے تھوڑی سی بناوں گی کسی وقت ہوتی ہے کسی وقت رکھ جاتی ہے اس وقت تو خیر نہیں ہو رہی ہے ہاں جی یہ مارا آفیس ہے یہ سوئی مگ پول ہے جو بڑوں کا سوئی مگ پول ہے اڈل کا یہ پرنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور جو میرے بلڈنگ کے پاس جو سمنگ پول ہے وہ فیملی کا ہے اس میں بچے وغیرہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بورٹس ہے لوگوں کی جو لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ اون کرتے ہیں بورٹس کو اور یہی رہتے ہیں یہ انہیں کا فٹنس سینٹر ہے یہاں پر اور کانفرنس روم ہے ہمارا اور یہ سامنے ریور ہے یہ بورٹس پر آپ آکے بیٹھیں یہاں پر اچھا ان کا پکنک اریا جو ہمارا سرمنگ پول ہے نا ہمارے بلڈنگ کے پاس اس میں ان کا پکنک اریا بھی وہاں پر ٹیبلز بھی ہیں اور بار بی کیو کے چولے بھی لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ آرام سے بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں گھر سے باہر نکل کے یہ دیکھیں ان کا ریور کا بیو ہے بہت خوبصورت کام ان کوائٹ اور جب بھی اس طرح کے گھر میں آپ کو رہنے کو ملتا تو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ سب چیز آپ کے سامنے ہی ہوتی ہے آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان لوگوں کی بورٹس ہے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ سارے کینگز آپارٹمنٹ کے لاتے ہیں ان کا بیو اس کا ہے ریور کا اس کے پاس کوئی خالی نہیں تھا میں نے پوچھا تھا ان سے حاکر ان کے پاس کینگز والے میں کوئی خالی نہیں تھا تو یہ ریور ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی ایک چولہ لگاوا آپ یہاں پر بھی پکنک کر سکتے ہیں چلیں پھر ہم اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو لے کے یہ دیکھیں بھئی ہمارا ریور ہمارے دیکھیں بلدن کے سامنے اور ہمیں بینچوں کو پکنک کر سکتے ہیں ہمیں بینچوں کو پکنک کر سکتے ہیں اور یہاں سب لوگوں کی بورٹس ہیں اور وہاں پر بھی پکنک کے سپارٹ انہوں نے بنایا ہے بینچوں کو پکنک کر سکتے ہیں اب پیچھے جو آپ کا آواز آ رہی ہے میرے پوتے کی آواز ہے چی ویورٹ امید ہے کہ آپ کو ہمارے جو ریور کبھی ہے وہ پسند آئے ہوگا یہاں پر میں آپ کو بتا دوری ویورٹس کے جو سنٹرل نیو یورک ہے جو اب سٹیٹ نیو یورک ہے جہاں پر ابھی میں ہوں یہ جگہ بہت ہی زیادہ گرین ہے بہت خوبصورت ہے اور کھلی کھلی بہت ہے جیسے ہم نے ہیوسٹن ٹیکسز میں آپ کو لے کے گئے تھے وہاں جو ہم نے آپ کو روڈ کی مطلب ہائیوی کی رائٹ کر آئی تھی اس میں آپ کو دکھایا تھا تو کافی کھلی کھلی جگہ ہے کھلی کھلی جگہ ہے لیکن گرین بہت ہے ہیوسٹن سے زیادہ گرین ہے زیادہ خوبصورت ہے اور کہنا چاہئے کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے بہت زیادہ وہاں سے تو کھول ہے اور یہاں پر یہ کہ جب میں میسیچوسس میں تھی تو وہاں سے بھی یہاں کی ٹیمپریچر میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں تھوڑا سا اسے کولر لیتا ہے جو کہ مجھے پسند ہے کیونکہ مجھے گرمیاں اتنی اچھی نہیں لگتی اس حد تک اچھی لگتی ہیں کہ آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں پکنک پہ جا سکتے ہیں لیکن اوورال جو ہے مجھے گرمی اتنی زیادہ پسند نہیں مجھے تھندک کا موسم زیادہ پسند ہے اور مجھے بارشیں پسند ہیں مجھے بار اپ بھی بہت پسند ہے تو اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں مجھے زیادہ مزانے والا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے کے جائیں گے پکنک پہ لے کے جائیں گے سہرکرانے لے کے جائیں گے اور جہاں تک میں نے اپنے ویڈیوز کی سٹیڈی کی ہے جو میں نے اپنے ویڈیوز کو جب میں نے دیکھا ہے تو اس کے ویڈیوز جب میں نے دیکھے تو زیادہ تر آپ لوگوں نے جو گھومنے پھرنے کے ویڈیوز جو ویڈیوز ہیں جو آوٹنگ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ پسند کیا ہے زیادہ اس کی ویڈیوز آئے ہیں اور دوسری ویڈیوز کے ویڈیوز اتنے زیادہ نہیں جتنے کے گھومنے پھرنے والے ویڈیو کے ہیں اسپیشلی جو ٹیکسز میں ہم نے بہت اچھا ٹائم پاس کیا تھا میں گئی تو تھی فیملی کی شادی میں دو شادیا تھے ہماری فیملی میں ایک کی والی ماں تھا اور ایک کی پوری شادی تھی لیکن وہاں پہ ہم روزانہ کئی نقی گھومنے جاتے تھے اور میں ہر روزانہ ایک ویڈیو وہاں پہ بنایا کرتی تھی تو وہ سب آپ نے بہت پسند کی اسپیشلی نہاری نائٹ والے ویڈیو اور وہ نہاری نائٹ ہم ابھی بھی بس کرتے اس نہاری پلیس کو اشر نہاری کو اور بھائی وہاں کی نہاری کی تو کیا بات ہے وہاں کی نہاری جیسی ہم نے کہیں نہیں کھائیں اور ہم بنا بھی نہیں سکتے پتہ نہیں وہ لوگ کیا ایسی کوئی خاص ایسی کوئی انگریڈینٹ اس میں ڈالتے ہیں جو کہ نہاری کا مزید دوبالا ہو جاتا ہے تو بس دل چاہتا ہے کہ جلدی سے بھاگ کے ہیوسٹن چلے جائیں اور جا کر کے اشر کی نہاری لے کر کے اور مزے مزے سے کھائیں تو انشاءاللہ ہم پھر ہیوسٹن لے کے جائیں گے اور ہو سکتے ہیں ہم آپ کو کلیفورنیا بھی لے کے جائیں اور دیکھیں جیسے جہاں جہاں ہمیں جانا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو ہماری ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ لائک کرنے کا شکریہ سبسکرائب کرنے کا شکریہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا نیکس ویک جو پلان بنے گا کہیں آٹنگ کا وہ کہاں کا بنتا ہے کیونکہ ویکنڈ کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب لوگ پری ہوتے ہیں اور ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو اگست ستمبر اکتوبر دو مہینہ ہمارے پاس آرہے ہیں کہ ہم باہر آٹنگ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر سردیاں شروع ہو جائیں گے اور پھر پر شروع ہو جائیں گے تو ابھی دو مہینے ہم لوگ نے پلان کیا کہ موسٹلی ویکنڈ جو ہے وہاں باہر گزاریں گے تاکہ تھوڑا ہمارا آوٹنگ کا سلسلہ چلتا رہے ونٹر تک تو انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ لے کی جائیں گے اچھا کل شام کو جو ہے ہم ایک جگہ گئے تھے یہاں پر ایک ویلیج ہے ایک اور تھوڑا دور ہے یہاں سے تقریباً ٹوئنٹی منٹس ہے سرکیوسٹی کراس کرنے کے بعد اس سرکیوس میں وہ ویلیج جاتا ہے وہاں پہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ ہم آئسکریم کھانے رکھے تھے میں نے آپ کو یہاں کی ویڈیو دکھائی تھی جس میں میں نے وینٹیج اور انٹیک کارز بھی دکھائی تھی سپورٹس کار کی لوگ لے کر آتے ہیں اور اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے اور سب لوگ دیکھتے ہیں ایک طرح کا شو ہوتا ہے وہ شو بھی وہاں پہ تھا کل اور کچھ وینڈرز بھی تھے اور تو وہاں پہ میں نے چھوٹی سیک ویڈیو وہاں پہ میں نے بنائی تھی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہے اور انشاءاللہ آپ سے نیکس ویک پھر ملاقات ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ کے ساتھ نیکس ویک کہاں پہ جاتے ہیں اور کیا آپ سے باتیں کرتے ہیں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آنے والی ویڈیو جب میں اس کے بعد لگاؤں گی وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ویک پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور اس کے سازد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی اور ویڈیو ایسی بناوں جس کے اندر کے پکانے کی کوئی ڈیشز ہوں اور کھانے پکانے کی ویڈیو ہو یا پینٹنگ کی ویڈیو تو ضرور مجھے کومنٹ میں لکھیں تاکہ میں پتا چلیں مجھے کیا آپ کو مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم لوگ آئے ہیں ایک جگہ پہ تھوڑا سا دور ہمارے شہر سے ویلیج ہے اور یہاں پہ میزک کا پروگرام ہو رہا ہے اس وقت ہر ویکنڈ یہاں پہ میزک ہوتی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بھی دکھاؤں اور یہاں پہ لوگ اپنی سپورٹس کار اور ونٹیج کارز لے کر کے آئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس کے اندر کے ویڈیو اور سپورٹس کار کے بہت سر ہی کلیکشن تھی موسیقی